موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرالجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام فیڈیوز مل سکیں سال کا بدلنا بظاہر تو ایک عدد کا بدلنا ہی ہوتا ہے مگر اس عدد کے بدلنے سے آپ کے حالات زندگی پہ اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات آ سکتے ہیں ہر فرد خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنے مستقبل اور آنے والے وقت کو جانے کا تجسس ضرور ہوتا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو برش ہوت کی تفصیل بتانے جا رہی ہوں جس سے برش ہوت کے لوگ دو ہزار تئیس میں اپنے ہارسکوپ میں سیاروں کی گردشوں کے ہونے والے اثرات جان سکیں گے کہ یہ سال دو ہزار تئیس ان کے لیے کیریئر، مالی حالات، محبت اور زندگی کے باقی معاملات میں کیا لے کر آ رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھئے گا دو ہزار تئیس میں برش ہوت کے افراد کے لیے خوش قسمتی کا نمبر نو ہوگا زہل سترہ جنوری کو برش جدی سے برش دلو یعنی ان کے بارویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا بائیس اپرل کو مشتری برش ہوت سے برش حمل یعنی ان کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا راہو اور گیتو سال کی آغاز میں ان کے دوسرے اور آٹھویں گھر میں پلیسٹ ہوں گے پھر اس سال زہرہ، سورج اور اطارت کا ٹرانزٹ ان کے ذائچے کے مختلف گھروں میں ہوگا ان سٹارز کے ٹرانزٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دو ہزار تئیس میں برش ہوت کے افراد کی مالی زندگی اور کیریئر کے بارے میں بات کریں تو سٹار کی ایسی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے سال دو ہزار تئیس میں برش ہوت کے افراد کو اپنے کیریئر میں اچھے ریزرٹس ملیں گے سال کا آغاز برش ہوت کے افراد کے لیے اچھا رہے گا سال کے آغاز میں ہی سورج ان کے دسویں گھر میں اطارت کے ساتھ پلیسٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ دونوں کیارویں گھر میں ٹرانزٹ کر جائیں گے اس سال برش ہوت کے افراد کو زہل کی وجہ سے کچھ مالی اتار جہاں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا سترہ جنوری دو ہزار تئیس کو جب زہل ان کے بارویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو ان کے اخراجات کو زیادہ کر دے گا اور ایسی صورتحال میں ان افراد کے لیے مالی توازن برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے جنوری کا مہینہ برش ہوت کے افراد کے لیے درمیانہ رہے گا ایک طرف آمدنی میں کمی ہوگی تو دوسری طرف ان کے آؤٹ آف کنٹری جانے کے چانس بھی بڑھ جائیں گے مشتری کی پہلے گھر میں پلیسمنٹ ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دے گی یہ وقت ان کے کام کے لیے بہت اچھا رہے گا ان کو اپنے کام میں اپریسیشن ملے گی مئی اور جولائی کے درمیان جوب میں تبدیلی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا یہ افراد اس ٹائم کیئر فل رہیں بائیس اپریل کے بعد مشتری اور راہو دوسرے گھر میں اکٹھے پلیسٹ ہوں گے اس لیے اپریل کے آخر سے اگست تک ان افراد کو تھوڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سپٹمبر سے دسمبر کے ترمیان ان افراد کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ افراد اس ٹائم کوئی نیو جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ان افراد کو اچھی جوب بھی مل سکتی ہے جسے ان کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں برج ہوت کے افراد کے لیے نیا سال دوہزار تئیس محبت کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار تئیس میں برج ہوت کے افراد لاؤو ریلیشنز میں بھی خوشی محسوس کریں گے سیارہ زہل اور زہرہ کی پانچھیں گھر کو نظر ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں پیار بڑھے گا اس سال یہ افراد اپنے لاؤو ریلیشنز کو کنٹینیو رکھنے میں کامیاب رہیں گے 22 اپرل دوہزار تئیس تک مشتری کی نظر ان کے پانچھیں ساتھیں اور نویں گھر کو رہے گی جس کی وجہ سے اگر برج ہوت کے افراد کسی سے محبت کرتے ہیں یا اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم ان کی محبت کی شادی بھی ہو سکتی ہے حالانکہ اپرل کے بعد حالات میں کچھ تبدیلی آئے گی جو ان کے تلقات میں تنہاؤ کا باعث بن سکتی ہے دس مئی سے یکم چولائی تک مریخ کے پانچھیں گھر میں ہونے کی وجہ سے ان افراد کو بہت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ یہاں مریخ بور سرطان میں ہونے کی وجہ سے آپس میں غیر ضروری لڑائی جھگڑے کی وجہ بن سکتا ہے اور ان کا آپس میں رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لہٰذا اس ٹائم یہ افراد احتیاط کریں ان کی لاؤ لائف کے لیے اگست کا مہینہ اچھا رہے گا اور محبت کے رشتے مضبوط ہوں گے سپٹمبر سے نومبر تک تو بارہ سے آپس میں غیر ضروری لڑائی جھگڑے والی صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر اس دوران یہ افراد اپنے رشتے کو نبھا سکے تو دسمبر کا مہینہ ان کے محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دے گا اب ہم دیکھتے ہیں مرشود کے افراد کے لیے نیا سال دو ہزار تئیس فیملی لائف اور شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا اس سال شادی شدہ افراد کو اپنی شادی شدہ زندگی میں ملے جلے نتائج ملیں گے سال کے سٹارٹ میں ان کا اپنی مری لائف کے حوالے سے اچھا وقت گزرے گا کیونکہ اس وقت کے دوران سیارہ مشتری ان کے پہلے گھر برج ہوت میں پلیسٹ ہوگا جو کہ سیارہ مشتری کا اپنا ہی برج ہے اور اس کی ساتھویں نظر ان کے شادی کے گھر پہ ہوگی جس کی وجہ سے ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں بہتری آئے گی بائیس اپرل تک ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوگا بائیس اپرل تک ہر چیز مشتری کے کنٹرول میں رہے گی اس کے بعد جب سیارہ مشتری ان کے دوسرے گھر میں راہوں کے ساتھ مل جائے گا تو اس وقت فیملی لائف میں ایشو کریئٹ ہو سکتے ہیں اپرل سے اپتوبر تک ان افراد کو خاندانی تنازات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا اس وقت ان افراد کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے تیس اکتوبر کو جب راہو برش حمل سے برشہود میں ٹرانزٹ کرے گا تو یہ افراد اس وقت ان مسائل سے چھٹکارہ پالیں گے تب تک برشہود کے افراد کو پرسکون رہنے کی تلقین کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں برشہود کے افراد کے لیے نیا سال دو ہزار دیس صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا اس سال دو ہزار دیس میں برشہود کے افراد کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کا انڈیکیٹ دیا جاتا ہے سال کا آغاز ان کے لیے درمیانہ رہے گا لیکن دوسرے گھر میں راہو کی موجود کی کی وجہ سے یہ افراد اپنے کھانے پینے کو غیر متوازن رکھیں گے اور اس کی وجہ سے یہ افراد بیمار ہو سکتے ہیں سترہ جنوری کے بعد جب زوہل ان کے پارویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا اور وہاں سے ان کے دوسرے گھر پر اپنی نظر ڈالے گا تو یہ صورتحال ان کی صحت کے لیے نقصان دے رہے گی زوہل کا پورا سال ان کے بار میں گھر میں رہنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس لیے اس سال برشہود کے افراد کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی ورنہ یہ افراد کسی بڑی بیماری کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اپرل میں مشتری سورج اور راہو پوسے گھر میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کو آنکھوں اور دانت میں درد بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ افراد اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اکتوبر کے بعد صحت کے مسائل میں کمی ہو جائے گی لیکن اس پورے سال ان کو صحت کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ زوہل کے بار میں گھر میں ہونے کی وجہ سے برشہود کے افراد کسی بھی وقت بیمار ہو سکتے ہیں جی بیوکرز امید کرتی ہوں برشہود کی سیاروی کردش دوہزاد تئیس کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل اللہ حافظ